بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ شام کا وقت تھا جب میں گھر داخل ہوا تو گھر میں بینی بینی سے خوشبو آ رہی تھی میں سمجھا کہ شاید میری بیوی تیار ہو رہی ہے کیونکہ ہماری شادی کو ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے میں اپنی بیوی کے کمرے میں گیا مگر ہمارے کمرے کی تو روشنی بند تھی کمرے میں مکمل اندھیرہ تھا میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا گوصل خانے میں شاید میری بیوی وضو کر رہی تھی میں وہاں سے باہر آیا تو دیکھا کہ یہ خوشبو تو امہ کے کمرے سے آ رہی تھی میں حیران ہو گیا تھا میری امہ پہلے بھی تیار ہوتی تھی پر اب ان کے شوق کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے تھے میں امہ کے کمرے میں گیا تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی زیورات پہن رہی تھی انہیں دیکھ کر میں چونک سا گیا تھا آج تو امہ اپنی عمر سے بہت کم لگ رہی تھی ان کے عمر پچاس کے بیٹے میں تھی مگر ابھی وہ صرف چالیس سال کی بھی نہیں لگتی تھی میں یہ دیکھ کر خوش بھی ہوا تھا کیونکہ میری ماں کو بیوہ ہوئے دو سال گزر چکے تھے اور بیوہ عورت خود کو بالکل ہی مار کر اپنی زندگی کسی مردہ روح کی طرح گزارنا شروع کر دیتی ہے مجھے یہ چیز پسند نہیں تھی سو امہ کو سجا سورہ دیکھ کر مجھے خوشی ہونے لگی میں یہی سوچ رہا تھا کہ امہ شاید کسی گھر میں ڈینر کے لیے جا رہی ہیں دعوت پر جانا تو ہمارے لیے کافی زیادہ معمولی بات ہو چکی تھی کیونکہ میں میری بیوی سبا اور امہ اکثر لوگوں کے گھر دعوتوں پر جایا کرتے تھے پر میری بیوی تیار نہیں تھی میں نے امہ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے لیے تیار ہو رہی ہیں امہ نے کہا کہ آج میں تم دونوں کے ساتھ نہیں بلکہ اکیلی کہیں جا رہی ہوں امہ کو یہ انداز دیکھ کر میں بھی چپ ہو گیا ٹھیک ہے امہ آپ ضرور جائیں ضرور کسی کے ہاں دعوت ہوگی ہاں بیٹا بس ایسا ہی سمجھو میں رات کو دس کیارہ بجے تک آ جاؤں گی تم لوگ میرا انتظار نہیں کرنا یہ کہہ کر امہ کی جوتیوں کی ٹک ٹک کی آواز آئی اور وہ کمرے سے باہر نکل گئی میں ان کے پیچھے نہیں گیا لیکن اتنے میں میرے کمرے میں میری بیوی آ گئی اس نے آتے ہی ایسی بات بولی کہ میرا دماغ گھوم گیا جانتے ہو رجب کہ تمہاری ماں کہاں گئی ہے تم اپنی ماں سے ذرا بھی نہیں پوچھتے کہ وہ کہاں جاتی ہیں میں اپنی بیوی سبا کے بات سن کر حیران ہو گیا تھا میں نے اسی حیرانی میں اس کی طرف دیکھا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو امہ ظاہر ہے کسی دعوت میں جا رہی ہوں گی لیکن تمہیں یہ بات کرنے کا تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا وہ میری ماں ہیں اور تم میری بیوی ہو وہ خود مختار ہیں اور تم پر میرا احتیار ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں یہ باتیں کرنے کی ہاں تو کیا ہوا کیا سارا اسلام تمہاری بیوی کے لیے ہی ہے تمہاری ماں مغرب کے وقت تیار ہو کر کہاں جا رہی ہے یہ سوچا ہے تم نے آخر تمہاری ماں اتنی بوڑھی بھی نہیں لگتی کہ وہ کسی سے ملنے جا رہی ہو اور وہ کوئی عام آدمی تو ہو نہیں سکتا کیونکہ کسی عام شخص سے ملنے کے لیے تمہاری ماں کو اتنا سچنے سورنے کی ضرورت ہی کیا تھی سبا کی بات سن کر میرا تو دماغ خراب ہو گیا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ایک لفظ اور نہیں بولنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ابھی میں اور سبا یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ میری امہ کمرے میں داخل ہو گئیں میری امہ کی آنکھوں میں آنسو تھے بیٹا میں تو اپنا پرس بھول گئی تھی کمرے میں وہ لینے کے لیے آئی تھی لیکن میں نے سبا کی ساری باتیں سننی ہیں سبا بیٹی میں تو تمہیں اپنے بچوں جیسا سمجھتی ہوں بھلا کوئی اپنی ماں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے امہ فوراں سے آنسو بہانے لگی مجھے سخت شرمندگی ہونے لگی کہ امہ نے یہ ساری باتیں سن لی تھی پر پتہ نہیں میری بیوی پر کیا بھوت سوار تھا وہ تو بولتے ہی چلی جا رہی تھی تو میں نے کون سی تو میں نے کون سی غلط بات بول دی ہے امہ پردہ تو سب اور تو پر برابر میں فرض ہے جیسا آپ پر ویسا ہی مجھ پر بھی فرض ہے تو آپ اتنی خوشبو لگا کر رات کے اس وقت کہاں جا رہی ہیں میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی بس میری بیوی نے یہ کہنا تھا کہ میں نے اس کے چہرے پر زودہ تھپر جڑ دیا تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو فوراں میری ماں سے معافی مانگو معافی کیوں مانگو میں میں نے انہیں خود کل ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ میں نے اس کے مو پر مزید ایک تمانچہ جڑ دیا میں تمہیں تلاق دیتا ہوں میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا تو وہ میرے پاؤں میں گر گئی اور بولی کہ خدا کے لئے ایک بار بھی یہ لفظ دوبارہ مت کہنا اگر آپ نے تین بار یہ لفظ بول دیا تو میری زندگی اجڑ جائے گی میں آپ کی اماں کے بارے میں آئندہ اور کوئی بات نہیں کروں گی لیکن بس مجھ سے غلطی ہو گئی اس نے لیکن کے بعد کا جملہ بھی مکمل نہیں کیا تھا پتہ نہیں کیوں کیا تھا پتہ نہیں کیوں میری بیوی میری ماں کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی تھی میرا غصہ حدوں کو چھو رہا تھا پر میں تو اپنی بیوی کو تلاق دے چکا تھا میری بیوی نے مجھے تین تلاقیں دینے سے روک دیا تھا اماں بھی صوفے پر بیٹھ کر رونے لگیں بولیں کہ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ میری بیوکی کے بعد لوگ مجھ پر اتنا شک کریں گے عورت کا جب شوہر مر جاتا ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اب اس عورت کا اپنی زندگی پر کوئی حق نہیں ہے وہ بس ایسے جیئے کہ جیسے زندہ ہی نہیں میں تو اپنا دل بہلانے کے لیے یہ سب کرتی ہوں میں تو اپنی دوستوں کے ساتھ دعوت پر جا رہی تھی پر تم لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے سخت دکھی ہو گئی ہوں اب میں کہیں نہیں جا رہی بیٹا تم جاؤ اپنی بیوی کو اس کے گھر چھوڑاو تم اسے ایک تلاق دے چکے ہو اب تم رجوع کرنے کے بعد ہی اس سے مل سکتے ہو ویسے بھی ایسے حالات میں تم دونوں کا ایک ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہی تھی میاں بیوی لڑائی کے وقت پر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو ان کی زندگی مزید مشکل ہو جاتی ہے اممہ کی یہ بات بلکل صحیح تھی سبا بھی ابھی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اس کے سر پر ایک تو لفظ تلاق سوار تھا دوسرا میں اپنے دل میں بہت زیادہ ندامت محسوس کر رہا تھا میں بلکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی اور میرے درمیان نفرت زازید پڑھے اس نے میری ماں پر جو الزام لگایا تھا وہ تو مجھے ابھی بھی حضب نہیں ہو رہا تھا میں نے سوچا کہ اپنی بیوی کو سزا دینے اور سبق سکھانے کا یہ ایک موقع بھی ہے اسی بہانے وہ بھی بہت ساری باتیں سمجھ جائے گی سیکھ جائے گی میں اپنے دل میں یہی بات رکھے اپنی بیوی سبا کا بیگ اٹھا کر باہر آ گیا تھا وہ بھی چپ چاپ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی میں اسے اس کے اببہ کے گھر لے گیا سبا کا چہرہ روتا روتا سا تھا پر اس نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا میں نے کہا کہ میں اور اماں کچھ دن کے لیے اپنے گاؤں جا رہے ہیں اسی لئے کو آپ کے گھر چھوڑ رہے ہیں گاؤں کی زندگی کے بارے میں سبا کچھ نہیں جانتی نہ ہی وہاں ہمارے رشتہ داروں سے بات چیت کر پائے گی ایسے میں خامخہ اس کے ذہن پر ایک بوجھ سوار ہوگا بہتر ہے کہ آپ لوگ اسے کچھ دن اپنے گھر رکھ لیں میں سبا کو چھوڑ کر گھر واپس آیا تو گھر میں عجیب سی خاموشی اور ویرانی تھی اس کے بغیر گھر بہت سونا سونا سا لگ رہا تھا مگر اس نے میری ماں کے کردار گر اور اس کی عزت پر حملہ کیا تھا میں کسی صورت بھی اپنی بیوہ ماں کے خلاف کوئی لفظ پرداش نہیں کر سکتا تھا میں چپ چاپ اپنی امہ کے کمرے میں چلا گیا مگر جیسے ہی امہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو ان کا دروازہ بند تھا میں سمجھ گیا کہ امہ بھی اس بات سے سخت پریشان ہو گئی ہیں مگر دل پتہ نہیں کیوں اپنی بیوی کی طرف کچھا چلا جا رہا تھا بہرحال میں اپنے کمرے میں آیا تو مجھے سبا کی یاد آنے لگی سخت یاد ستانے لگی تھی سوچا کہ اسے فون کرلوں اسے معذرت کروں یاد اس کا حال چال پوچھوں اس سے معافی مانگ لوں لیکن میں اتنا بڑا دل نہیں کر سکتا تھا اس نے جو کچھ کہا تھا میری ماں کو اس کے بعد تو میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا پر کہتے ہیں کہ میام بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی ایک دوسرے سے ناراض ہو کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا زندگی تو دور کی بات ایک دن نہیں گزرتا میری رات تو جیسے آنکھوں میں ہی کٹ گئی تھی مجھے تھوڑی تھوڑی نیند آتی مگر پھر آنکھ کھل جاتی تھی آج اپنا بستر خالی دیکھ کر مجھے سبا کی سخت یاد آ رہی تھی کیونکہ اس کا مسکراتا چہرہ ہمیشہ میرے پہلو میں چمکتا رہتا تھا یوں ہی جاگتے جاگتے کب فجر کا وقت ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا مجھے اس وقت اماں کے بھی یاد آ رہی تھی فجر کے وقت میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آ گیا میں اس وقت وضو کر کے نماز پڑھنا چاہتا تھا اسی وجہ سے میں مسجد جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آیا تو مجھے اپنی اماں کے کمرے میں روشنی دکھائی دی میں حیران ہوا اماں تو اس وقت کبھی بھی نہیں جاگتی میں تہجد کے نماز پڑھ کے سو جاتی ہوں اسی کے ساتھ فجر کے دو فرض بھی ادا کر لیتی ہوں میں تو اماں کی انہی باتوں کو سچ منتا رہا تھا پر ابھی ان کے کمرے سے آتی روشنی دیکھ کر میں نے سوچا وہ بھی نماز کے لیے اٹھی ہیں تب ہی میں اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا میں نے دیکھا کہ وہ اسی طرح تیار کھڑی تھی انہوں نے بھڑ گیلا لباس پہنا تھا اور زیور بھی اپنے سن پر سجا رکھا تھا میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ آخر اماں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں وہ بھی فجر کے اس وقت مجھے تو اماں کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا مگر پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اماں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی میرے ذہن میں اپنی بیوی کی باتیں گنچنے لگیں بھلے میں اپنی اماں پر شک تو نہیں کرتا تھا لیکن جو کچھ اماں کی حالت بتا رہی تھی وہ بڑی ہی عجیب سی تھی خیر میں اماں کے پیچھے پیچھے آ گیا انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا میں پہلے سوچ رہا تھا کہ وہ خود کو یوں ہی شیشے میں دیکھ رہی ہیں پر ایسا نہیں تھا اماں کمرے سے دبے قدموں باہر آئی تھی اور پھر ساتھ ہی گھر کا مین دروازہ کھول کر باہر جا کھڑی ہوں جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہوں دو چار لمحے ہی گزرے تھے کہ ایک گاڑی آ کر ہمارے گھر کے باہر رکی میں اپنی گاڑی تو اس وقت سٹارٹ نہیں کر سکتا تھا میں چاہتا تھا کہ میں دیکھوں اماں کہاں جاتی ہیں کہ تب ہی اماں اس گاڑی میں بیٹھیں اور یہ جا وہ جا اس وقت مجھے گھر کا دروازہ کھول دے گاڑی سٹارٹ کرتے بہت وقت لگ سکتا تھا اسی لئے میں چپ چاپ واپس آ گیا میں تو اماں کا پیچھا بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اماں جس گاڑی میں بیٹھ کر گئی تھی اس کی رفتار کافی تیز تھی خیر میں نے سوچا کہ اماں جب واپس آئیں گی تو میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ کہاں گئی تھی لیکن پھر عجیب سی بات یہ ہوئی کہ اماں دس بجے کے قریب جب گھر واپس آئیں تو ان کا ہلیا بلکل سادہ سا تھا ایسا لگتا تھا کہ اماں گھر سے بھی اسی ہلیے میں گئی ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا سا شاپر تھا شرز میں وہ کپڑے تھے جو وہ گھر سے پہن کر گئی تھی صاف لگ رہا تھا کہ اماں مجھ سے نظروں میں صاف پڑھنے کے لئے مجھ سے بچنے کے لئے میرے سوالوں سے بچنے کے لئے ایسی حرکت کر رہی ہیں مجھے اپنی ماں پر اب شک ہونے لگا تھا کہ میری ماں اتنے سارے کپڑے اور زیورات پہن کر کہاں گئی تھی میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ کہاں گئی تھی تو کہنے لگیں کہ یہ پڑوس میں ہی گئی تھی پڑوسن کے ساتھ بازار میں بھی چلی گئی تو دیر ہو گئی بیٹا تو مٹ کے تمہارے لئے میں ناشتہ بنا دیتی ہوں اس وقت مجھے اماں کے کردار سے سخت نفرت ہونے لگی تھی کیونکہ ایک ماں ہو کر انہیں یہ سب کچھ نہیں ججتا تھا اور بات تو اب ثابت ہو گئی تھی کہ میری بیوی جھوٹ نہیں بول رہی تھی یقینا وہ تو سچ ہی بول رہی تھی لیکن پھر بھی میرا دل پتہ نہیں کیوں بہت عجیب سا ہو رہا تھا میرے سوچا کہ میں ضرور اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا اسے منع کر واپس گھر لے آنگا مجھے اماں کی وجہ سے اسے اتنے برے الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے کیونکہ میری باتا نہیں کیوں مجھے اماں سے ایک دم نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی پھر یاد آیا کہ اپنی بیوی کو تو یہ کہہ کر یہاں چھوڑ آیا ہوں کہ میں اور میری اماں گاؤں جا رہے ہیں تو اپنے سسرالیوں کو کیا مو دکھاؤں گا وہ بھی سوچیں گے کہ میں شاید جھوٹ بولنے کا عادی ہوں اسی وجہ سے میں چپ چاپ مزد چلا گیا تھا آج کال مجھے اللہ کی بہت یاد آنے لگی تھی میں اپنے رب کو یاد کرتا تو میرے سارے غم جیسے میرے کندے سے اتر جاتے تھے اسی وجہ سے میں مغرب کے ٹائم سے کچھ پہلے مزد کی طرف چلا گیا تھا میں چاہتا تھا کہ میں جا کر اپنے رب کو یاد کروں کہتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے تیسے موجزے کر دیتا ہے کہ انسان کو خود اپنی حقیقت پر یقین نہیں آتا اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا جب میں مزد پہنچا تو نماز پڑھتے پڑھتے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے حالانکہ وہ وقت نماز کا نہیں تھا مغرب سے ذرا پہلے کا وقت تھا حالانکہ وہ وقت نماز کا نہیں تھا مغرب سے ذرا پہلے کا وقت تھا میں تو نوافل ادا کر کے اپنے رب سے مدد مانگ رہا تھا قرآن مجید میں بھی ہے کہ اپنے رب سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو سو میں بھی ایسا ہی کر رہا تھا کہ میری نظر ایمہ مزد پر پڑھی جو کہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے سلام پھر کر میں نے ان سے سلام دعا کی تو وہ میری آنکھوں میں جھانکنے لگے ان کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں میں کھٹک گیا تھا انہیں دیکھ کر میرا ذہن علشنے لگا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ دل میں ایک اتمنان بھی تھا کہ امام صاحب مجھے جو بھی بات بتائیں گے یقناً وہ صحیح ہوگی امام صاحب نے میرے پوچھیں بنا مجھ سے جو بات کہی تو میں حیران رہ گیا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ والے اس قدر بھی پہنچے ہوئے ہو سکتے ہیں کہ کسی کی دل کی کیفیت کا اندازہ انہیں معمولی سی بات سے ہو جائے انہوں نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹا میں جانتا ہوں تم بہت بڑی الجن کا شکار ہو بعض اوقات سچ اس وقت تک انسان کے سامنے نہیں آتا جب تک اللہ نہیں چاہتا تم اپنی ماں کو لے کر عمرہ کرنے چلے جاؤ وہاں پر ساری حقیقت تم پر آیاں ہو جائے گی جو سچ تم سے چھپے ہیں اور جو الجن تمہارے ذہن میں ہے وہ سب تمہارے سامنے آ جائے گی اسی بہانے تمہارا میلہ دل بھی صاف ہوگا دنیا کی محبت بھی دل سے نکل آئے گی باقی معاملات بھی صاف ہو جائیں گے بیٹا اپنی ماں کو لے کر عمرے پر چلے جاؤ وہاں ساری حقیقت کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گی میں امام صاحب کی بات سن کر دنگ رہ گیا تھا کہ وہ میرے دل کی حالت سے بات انہوں نے اندازے میں کہتی ہوگی میرا دل تو سوچتا رہ گیا پر ان کی یہ بات غلط نہیں تھی میرے پاس دولت کی کمی نہیں تھی کہ میں عمرہ کرنے سے رک جاتا ویسے بھی اببہ نے اپنے پیچھے بہت ساری دولت چھوڑی تھی اب جبکہ میرا رجحان مذہب کی طرف ہو ہی گیا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بات پر عمل کر لیا جائے کیوں نہ میں واقعی میں عمرہ کروں اور جا کر اللہ سے نہ صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگوں بلکہ اپنے رب سے اس سچ کو دکھانے کی تمنا بھی کروں جس کی پوشیدگی نے میرے ذہن کو الجھا رکھا تھا میں نے گھر جا کر اممہ سے کہا کہ اممہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں آپ بھی تیار ہو جائیں اممہ کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہنے لگیں کہ اس وقت عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے میں نے انہیں اور کچھ نہیں کہا بس یہی کہ اگر آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی تو پھر میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا ماں جیسی بھی ہو اپنے بیٹے سے تو محبت میں بہت آگے بھڑ جاتی ہے اس کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے اممہ بھی تیار ہو گئی بولنگ کہ ٹھیک ہے بیٹا تم جیسا کہو کہ میں ویسا ہی کروں گی تمہارے ساتھ نہ صرف عمرے پر چلوں گی بلکہ تمہاری بیوی کو بھی منا کر گھر لے آنگی اممہ کی باتیں بڑی خوش آئین تھی میں نے دل میں سوچا کہ میں اممہ کو لے کر عمرے پر چلا جاتا ہوں اور بار بار مجھے مفتی صاحب کی بات بھی یاد آ رہی تھی خوش قسمتی سے میرا ایک جانے والا ٹریول ایجنٹ تھا اسے بتا کر میں نے اپنے عمرے کا بندوست جلد ہی کر لیا اممہ کو لے کر جانے کا وقت تو بڑی جلدی مل گیا تھا مجھے شاید یہ بھی میری خوش قسمتی تھی کہ اللہ تعالی مجھے وہ حقیقت دکھانا چاہتے تھے جس سے میں نا آشنا تھا مگر جیسے ہی ہم لوگ عمرے کے سفر پر روانہ ہوئے میری اممہ کے تو رنگ ہی بدلنے لگے مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹا میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں جہاں جا رہے ہیں وہ ایک ہوائی سفر ہے سفر تو موت کے برابر ہوتا ہے موت کی سواری ہوتا ہے میں نہیں چاہتی کہ ہم لوگوں کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جس پر تمہیں یقین نہ ہو یا پھر تم مجھ پر شک کرو بیٹا بات دراصلی کچھ ہی یوں ہے کہ تم مجھے شاید غلط سمجھنے لگ گئے ہو تمہیں یہ لگتا ہوگا کہ تمہاری ماں ہی گنہگار ہے کیا پتہ تم مجھے عمرہ کروانے بھی اسی لیے لے کر آئے ہو کہ تمہاری ماں گنہگار ہے اس کے گناہ دھل جائیں ساف ہو جائیں پر بیٹا بات تو دراصل کچھ اور ہے میں نے آج سے پہلے تمہیں نہیں بتایا لیکن اب میں بتانا فرض سمجھتی ہوں کیونکہ شاید تمہارے دل میں اپنی بیوی کی بہت زیادہ ہمدردی جگ رہی ہے تمہاری بیوی نے تمہاری بیوہ ماں پر الزام لگایا اس وقت بھی تمہاری ماں خاموش رہی میں نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں دنگا فساد ہو وہ تو تم نے خود اپنی ماں کی محبت تو تم نے خود اپنی ماں کی محبت میں آ کر اپنی بیوی کو تعلق دے دی اسے اس کی حیثیت بتا دی لیکن بیٹا تم نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ تمہاری ماں صحیح ہے یا غلط ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ غلطی تمہاری بیوی میں ہو خامی اس میں ہو اور تم اپنی ماں کو غلط سمجھ رہے ہو اماں کی بات سن کر میں چونک کر رہ گیا تھا ہم تو جب مکہ مدینہ پہنچ گئے تو اماں نے مجھے ایک اور بات بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اماں نے مجھ سے کہا کہ میں اس پاک سرزمین کی قسم کھا کر کہتی ہوں جو کچھ تمہاری بیوی نے میرے اوپر الزام لگایا وہ خود اس کی ذات کا حصہ ہے یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا اماں یہ کیسے ہو سکتا ہے جس بیوی پر میں اتنا بھروسہ کرتا ہوں وہ کیسے مجھے دھوکہ دے سکتی ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی بیٹا مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی میں ایک جہاندیدہ عورت ہوں اور شاید تم ابھی اس بات کو نہیں سمجھتا پاک صاف اور معصوم چہرے والی عورتیں ہیں سب سے زیادہ کھناؤنے کردار کی مالک ہوتی ہیں تم اپنی بیوی کو بہت معصوم اور پرسہ سمجھتے ہو بگر اصل میں ایسا ہے نہیں تمہاری بیوی کو میں نے کئی بار تمہاری غیر موجودگی میں بناو سنگھار کر کے خوشبو لگا کر گھر سے باہر جاتے دیکھا ہے میں خاموش اس لیے رہی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میاں بیوی کے رشتے میں کوئی درار آئے ویسے بھی کہتے ہیں کہ میاں بیوی کو لڑانے والا شیطان ہوتا ہے میں شیطان کا کردار ادا نہیں کرنا چاہتی تھی بیٹا اور دیکھ لینا تمہارے سامنے میں شیطان کو اکیس نہیں بلکہ اس سے تین گناہ زیادہ کنکریہ ماروں گی خدا مجھے تباہ و حلاق کرے اگر میں جھوٹ بولوں تو میں اما کے چہرے کی طرف دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اما کے چہرے پر تو بلکل ہی کچھ اور نظر آ رہا تھا لیکن مجھے سب سے پہلے امام صاحب کی بات یاد آ رہی تھی کہ اللہ مجھے سچ دکھائے گا وہ سچ جس سے میرا رست دکھائے گا وہ سچ جس سے میرا رستہ بلکل صاف ہو جائے گا میں جلدبازی سے کام نہیں لینا چاہتا تھا مگر اما نے مجھے بڑا جذباتی کر دیا کہنے لگیں کہ بس بیٹا تم اپنی بیوی کو جلدی سے تین طلاقیں دے کر فارق کر دو تمہاری ماں نے اس پاک سرزمین پر آ کر تمہاری بیوی کے خلاف قواہی دے دی ہے اس کے کردار پر جو بھی بات میں نے کی ہے وہو بہو سچ ہے بیٹا ایسا تو کوئی کافر ہی کرے گا کہ ایسی سرزمین پر آ کر جھوٹ بولے میں تمہیں جو کہہ رہی ہوں وہ مان لو تمہاری بیوی کے نہ صرف غیر مردوں کے ساتھ تعلقات تھے بلکہ وہ تمہارا مال بھی بیچ کر کھا رہی تھی میں نے تو اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی لیکن اب تم اچھائی اور بھلائی کی طرف ایک قدم بڑھا ہی چکے ہو تو سارے قدم مکمل کر کے منزل پر پہن جاؤ بیٹا مجھے تو تم سے کچھ نہیں چاہیے بس میں چاہتی ہوں کہ جیت سچ کی ہو اگر تمہاری بیوی یوں ہی جھوٹ بولتی رہی تو ایک دن آئے گا کہ تم اپنی مان قائل ہو چکا تھا کہ میری بیوی ہی غلط ہے میں تو اس کے اس روپ سے واقف ہی نہیں تھا میں نے تو ہمیشہ اسے پاک اور پارسا ہی سمجھا تھا مگر زندگی مجھے اس موڑ پر لا کھڑا کرے گی یہ میری سمجھ سے باہر تھا یہ بات تو میری توقعات سے بلکل ہٹ کر تھی میں اپنی بیوی سے رابطہ کرنا چاہتا تھا لیکن امہ نے اس پاک سرزمین پر آ کر یہ گواہی دے دی تھی تو میں کیسے ان کی بات کو رد کرتا میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے امہ کل عمرے کے بعد آپ جیسا کہہ رہی ہیں میں ویسا ہی کروں گا ویسے بھی چاہتا ہوں کہ ایک بار اپنی زندگی کی نیک شروعات کر لوں اس کے بعد اسے بھی اپنی زندگی سے نکال دوں گا آپ فکر نہیں کریں میں نے اپنی ماں سے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا کیونکہ ظاہر ہے وہ اس پاک سرزمین پر آ کر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی اگلے ہی دن ہم عمرے کی نیت سے اپنے ہوتل سے نکلے راستے میں جو واقعہ ہوا اس نے مجھے سچ دکھا دیا میں تو جسے سچ سمجھا تھا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ تھا حرم میں داخل ہوتے ہی میری امہ کا پاؤں پھسلا عموماً ایسا لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ بھی بڑھے بزرگوں کے ساتھ مگر یہ واقعہ بڑا مختلف تھا زمین پر پاؤں پھسلتے ہی امہ دور جا کر گری ان کو چھوٹ ایسی آئی تھی کہ انہیں مجھے ہسپتال لے کر جانا پڑا وہاں جا کر پتا چلا انہیں تو ٹانگ کا فالج ہو گیا ہے بس یہ سننا تھا کہ امہ کا موں کھل گیا اس سے بس سچ کے علاوہ کچھ باہر نہ آیا امہ رو رو کر میرے آگے ہاتھ جڑ کر معافیاں مانگنے لگیں بیٹا مجھے معاف کر دو خدا کے لئے مجھے معاف کر دو امہ کے موہ سے یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گیا تھا امہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے آپ کو فالج ہو گیا ہے مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے آزمائشیں بھی نیک لوگوں پر ہی آتی نہیں نہیں بیٹا میں نیک نہیں ہوں گنہگار ہوں میں میں نے ایک پاک پاس عورت پر اپنے گناہوں کا الزام لگا دیا جو کچھ میں کرتی تھی وہ صاحب الزام میں نے تمہاری بیوی پر لگا کر بہت غلط کیا بیٹا مجھے معاف کر دو میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہاری ماں کہلاؤں امہ کے موہ سے ان کے گناہوں کے اعترافات سن کر میرا تو وجود لرز گیا سوچنے لگا کہ اللہ پاک نے مجھے کتنی بڑی غلطی کرنے سے بچا لیا امہ کی ساری باتیں سن کر میرے ذہن کے تالے کھل گئے سوچا نہیں تھا کہ مجھے سامنے یہ سچ جائے گا مولوی صاحب نے سچ ہی کہا تھا کہ انسان جب اللہ کے سامنے جھکتا ہے اس کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں ورنہ وہ تو ایک دائرے میں علشتا چلا جاتا ہے سچ مزید گھمبیر ہوتا چلا جاتا ہے آپ سب سے بھی یہی کہوں گا کہ زندگی میں جو بھی علجن ہے عمرے پر نہیں بھی جا سکتے تو نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کی ایسی سنے گا کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا یہ بات میری آزمائی ہوئی ہے کیونکہ کوئی بھی شخص اتنے بڑے سچ سے پردہ خود نہیں اٹھا سکتا یہ کام بے شک صرف اللہ رب العزت ہی کر سکتے ہیں آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ